بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید آج میں آپ کے لئے ایک سچی اور پورا سرار کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں دوستو یہ کوئی فرضی منگھڑت کہانی نہیں بلکہ میرے خوش دامن صاحبہ اور بیتا ہوا سچا واقعہ ہے اللہ بکشے وہ بے حد عبادت گزار خاتون تھی عربی اور فارسی پر عبور رکھتی تھی حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر چکی تھی ان کی زبان سے بارہا سنی ہوئی اس کہانی کا ایک ایک لفظ پتر پر کھدے ہوئے نقوش کی مانت آج بھی میرے ذہن میں محفوظ ہے جسے میں خود انہی کی زبان میں پیش کر رہی ہوں یہ واقعہ 1946 میں پیش آیا جب ہندوستان کے مسلمانوں میں پاکستان کا مطالبہ زور پکڑ گیا کونے کونے میں ہندو مسلم فسادات کی آگ بھڑک رہی اور بدقسمتی سے ہمارا ہستہ بستہ گھرانہ بھی اس آگ کی لپیٹ میں آ گیا تھا ویسے تو ہم لوگوں کا تعلق یوپی کے کسی اور شہر سے تھا لیکن میرے شوہر ملازمت کے سلسلے میں ایک چھوٹی سے مسلم ریاست تان پارہ میں آ کر عباد ہو گئی تھے میں بیاء کر آئی تو سسرالی عزیزوں میں ایک بیاءی نند اور کم سند دیور کے علاوہ کوئی نہ تھا سات سسر ایک نننا سا بچہ چھوڑ کر اس چہانے فانی سے رخصت ہو چکے تھے میں نے اس بچے علیم الحق کو اولاد کی طرح پالا تھا خود علیم الحق کا شروع سے ہی مذہب کی طرف جھکاؤ تھا بارہ سال کی عمر میں کلام پاک حفظ کر چکے تھے اور پانچوں وقت کی نماز مسجد میں باجمات ادا کرتے تھے جوان ہونے پر علیم الحق کی شادی میں نے اپنی چھوٹی بہن سے کروا دی تو بچپن کا یہ تعلق اور بے مضبوط ہو گیا زلہ بہرانچ تان پارا سے دو سٹیشن آگے یو پی کا ایک زلہ ہے جو سید سالار سعود احمد غازی رحمت اللہ جیسے بزرگ کے نسبت سے کافی مشہور ہے علیم الحق نے اپنی شادی کے بعد وہاں سائیکلوں کی دکان کھول لی تھی اور پھر بہرانچ میں ہی مسلسل مستقل رہائش اختیار کر لی لیکن جب دلوں میں فاصلے نہ ہو تو دو سٹیشن کی دوری کیا اہمیت رکھتی ہے کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرتا تھا جب ہم لوگ ایک دوسرے سے نہ ملتے ہوں کبھی کبار تو دو چکر بھی لگ جاتے تھے انہی دنوں علیم الحق کو سائیکلوں کی بلٹی چھڑوانے کے لیے کلکتہ جانا پڑا کلکتہ سے ان دنوں فسادات کی خبریں مسلسل آ رہی تھی ہمارا جی ہال رہا تھا اور سب ہی ان کے جانے کی مخالفت کر رہے تھے بگر جن کا خدا پر یقین پختہ ہو انہیں اپنے ارادوں سے کوئی باز نہیں رکھ سکتا وہ یہ کہہ کر روانہ ہوئے تھے کہ اگر نصیب میں موت لکھی ہے تو اسے کون ٹال سکتا ہے علیم الحق کے جانے کے بعد ہم لوگوں کو ایک انجان خوف نے گھیر لیا اس زمانے میں فون کی بھی سہولت عام نہیں تھی جو ان کے خیریت سے پہنچنے کی فوراً اطلاع مل جاتی بس زبان پر ہر لمحہ ان کی خیریت کی دعائیں رہتی اور اس کے علاوہ ہم کر بھی کیا سکتے تھے ایک ڈیڑھ ہفتہ گزرنے پر علیم الحق کا مختصر سا خط ملا جس نے ہمارے دلوں کو سکون بخشنے کی بجائے تشویش میں اضافہ کر دیا خط میں لکھا تھا یہاں کے حالات انتہائی خراب ہیں سڑکیں شہیدوں کے خون سے لالازار بنی ہوئی ہیں جا بجا انسانی عذاب اکھرے نظر آتے ہیں جب سے میں آیا ہوں ہوتل میں قید ہو کر رہ گیا ہوں دعا کریں کہ خیریت کے ساتھ اپنا کام نمٹا کر میں واپس آ جاؤں یہ علیم الحق کا پہلا اور آخری خط تھا اس کے بعد تو نہ ان کی کوئی خیر تھی اور نہ خبر ہمارے دلوں کا تو بس خدا حافظ تھا ہر وقت ایک دھڑکہ لگا ہوتا ہر آہٹ پر کان کھڑے ہو جاتے آنکھیں دروازوں میں گڑی رہتی ایسا لگتا تھا کہ جیسے دعائیں بھی بے اثر ہو چکی تھی کئی دن اسی طرح بیٹ گئے آخر میرے شوہر سے نہ رہا گیا بھائی کی محبت نے خون میں ایسا جوش مارا کہ خود بھی اسی جلتی آگ میں جا کر کود پڑے کلکتہ پہنچ کر انہوں نے بڑے محتاط طریقے سے علیم الحق کو تلاش کرنا شروع کر دیا شہر کا چپا چپا کھنگال ڈالا بڑے چھوٹے سارے ہوتلوں میں دیکھ لیا ہسپتالوں میں جا کر ڈھونڈا دینی مدارس اور فلاحی اداروں سے رابطہ کیا ریڈیو پر اعلان کروائے اخبارات میں اشتہار دلوائے غرض اپنی طرف سے کوئی کسر نہ چھوڑی مگر سوائے ناکامی کے کچھ بھی ہاتھ نہ آیا اور پھر ایک ماہ بعد وہ مایوس چہرہ لیے بہت تھکے تھکے شکستہ قدموں سے گھر واپس آگئے تھے ان کے واپس آتے ہی ہمارے گھر پر ایک قیامت ٹوٹ پڑی امید کی رہی صحیح کرن نے دم جو توڑ دیا تھا ہر آنکھ صدمے سے عشق بار تھی ہر چہرہ سوگ وار دکھائی دی رہا تھا میری بوڑی والدہ جوان بیٹی کے دکھ پر الگ نڈھال تھی بہن کی حالت تو دیوانوں سے بتر تھی وہ پہروں گمسم بیٹھی آسمان پر نظریں جمائے نہ جانے کیا کھوچتی رہتی نہ پینے کا ہوش رہا اور نہ ہی تن بدن کی شدبد اگر خدا نے مجھے ہمت و استقلال کی لازوات دولت نہ بکشی ہوتی تو نہ جانے میرے گھر والوں کا کیا حشر ہوتا لیکن میری دس سالہ بھانجی جب اپنے تایا ابو کا بازو پکڑ کر سوال کرتی کہ آپ تو میرے ابو کو لینے گئے تھے اکیلے کیوں چلے آئے ہیں اس وقت تو میرے حوصلوں کی دیواریں بھی کانپنے لگتی تھی میرے شوہر کا رنگ اڑ جاتا وہ اپنی آنکھوں کے آنسوں چھپانے کے لیے مو پھیر لیا کرتے ایک دن ہمارے پیر صاحب بگنج مراد آباد سے تشریف لے آئے انہیں بھی علیم الحق کی گمشدگی کا بہت صدمہ تھا انہیں دیکھتے ہی میرے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ گیا پیر صاحب مجھے روتا بلکتا دیکھ کر کچھ دیر کے لیے مراقبے میں چلے گئے اور پھر سر اٹھانے کے بعد اپنے سفری تھیلے سے ایک چراغ نکال کر مجھے دیتے ہوئے فرمایا تھا بارہ بجے رات کے بعد کوئی بھی مردیاں عورت تنہا قبرستان جا کر سب سے اونچی قبر کے اوپر یہ چراغ جلا دے اگر یہ چراغ کچھ دیر تک بھی جلتا رہے تو امید کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے لیکن اگر کسی وجہ سے چراغ نہ جل سکے یا جلتے ہی بج جائے تو پھر وہ یہ کہتے ہی خاموش ہو گئے تھے ان کا مطلب واضح تھا مگر اندھیرے میں امید کی یہ مدھم سے کرن بھی بہت بڑی گنیمت تھی لیکن اب سوال یہ تھا کہ چراغ جلانے والے کو کہاں سے تلاش کیا جائے تان پارہ میں ایک ہی قبرستان تھا اور وہ بھی آبادی سے کافی دور تھا اس کے آگے نپال کے گھنے جنگلات شروع ہو جاتے تھے رات تو رات وہاں دن کے وقت بھی جاتے لوگ خوف کھاتے تھے میرے شوہر کی چھوٹیاں ختم ہو چکی تھی اور وہ ان دنوں کسی دہات کے دورے پر گئے ہوئے تھے لے دے کر مردوں میں دکان کا ایک نوکر تھا لیکن وہ اس قطر بزدل اور درپوک تھا کہ اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا ویسے بھی کسی کو کیا پڑی تھی کہ دوسروں کی خاطر جان جوکھیں میں ڈالتا اور پھر آخر کار میں نے فیصلہ کر لیا کہ اپنی بہن کے سوہاگ کی واپسی کے لیے میں خود ہی اس کام کو سر انجام دوں گی اپنے اس فیصلے کا میں نے گھر میں کسی سے بھی تذکرہ نہیں کیا تھا اور خاموشی سے میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگی رات بارہ بجتے ہی میں اپنی قدیمی ملازمہ کو ساتھ لے کر چپکے سے گھر سے باہر نکل پڑی ہماری یہ ملازمہ بحری اور بے وکوف تھی آدھی رات گزر چکی تھی اور ساری کائنات پر ایک ہو کا عالم تاری تھا ویسے بھی کسپوں اور دہاتوں میں تو عموماً سر شام ہی سناٹا چھا جاتا ہے یہ تو پھر آدھی رات تھی نیم پختہ سڑک کے کنارے لگے ہوئے املی نیم اور شیشم کے گھنے پیڑ ملگ جیسی چاندنی میں اور بھی ہولناک معلوم ہو رہے تھے دن بھر گلیوں میں آوارہ پھرنے والے کتے اس وقت خوانچہ فروشوں کی ریڑیوں کے نیچے دم دبائے بے سود پڑے تھے خیر میں جیسے تیسے اسی ہولناک محول میں سفر کرتی ہوئی قبرستان تک پہنچ گئی یہ پرانا قبرستان تھا اور اوپر ایک ٹیلے پر واقع تھا اوپر جانے کے لیے مجھے سیڑیاں نظر آ رہی تھی میں اپنی ملازمہ بیدی کو پیڑ کے نیچے بٹھا کے سیڑیاں چڑھ کر اوپر چلی گئی میری آنکھوں کے سامنے دور تک شہریں خموشاں پھیلا تھا مدھم روشنی میں کچھی پکی قبریں ساف نظر آ رہی تھی فضاء میں باسی گلابوں اور اگربتیوں کی سوگوار مہک رچی ہوئی تھی سکوت کا عالم یہ تھا کہ پیڑ سے پتے کے گرنے کی آواز بھی ساف سنائی دے جاتی تھی یہاں پھر وقفے وقفے سے آتی ہوئی ترہ ترہ کے جنگلی درندوں کی آوازیں اس سکوت کو توڑ دیتی تھی میں نے کسی اونچی قبر کی تلاش شروع کر دی جو مجھے جلد ہی نظر آ گئی تھی قبر پر جا کر میں نے بیک سے چراغ اور ماچس کے ڈب بھی نکال کر دھڑکتے دل کے ساتھ چراغ روشن کرنا چاہا وگر ہوا کے جھونکے نے فوراں ہی چراغ بجا دیا ماچس کے دوسری تیسری تیلی کا بھی یہی حشر ہوا تھا ایک ایک کر کے میں نے ساری تیلیاں پھونک دیں لیکن امید کہ جس چراغ کو تکتیر کی آنڈیاں پہلے ہی بھجا چکی تھی وہ دوبارہ روشن نہ ہو سکا میں بھیگی آنکھوں اور بوجل قدموں سے واپس پلٹنا چاہتی تھی کہ دور سے آتی ہوئی تیز روشنیوں نے میرے قدم جکڑ دیئے تھے اس وقت میں گھبرا کر وہیں بیٹھ گئی چشم زدن میں وہ روشنیاں قریب آگئیں میں نے دیکھا وہ پانچ چھ عورتیں تھی اس ریاست میں عرصے سے رہنے کی وجہ سے اکثر ایسی خواتین بھی میری نظروں سے گزری تھی جن کی صورت دیکھ کر بھوک پیاس تک اڑ جائے مگر ان عورتوں کی تو شان ہی نرالی تھی ان کے چہروں سے عجیب و غریب روشنیاں پھوٹ رہی تھی ان کے سفید ریشمی لبادوں کے دامن چلتے ہوئے زمین پر لوٹ رہے تھے اور سیال لمبے بال جو کھلے ہوئے تھے وہ گھٹنوں تک آ رہے تھے ان کے کانوں میں موتیاں کی عد کھلی کلیوں کی بالیاں تھی ہاتھوں میں بھی انہوں نے موٹے موٹے گجرے پہن رکھے تھے میں آنکھیں پھاڑے ان عورتوں کی نرالی سجدج دیکھ رہی تھی وہ سامنے کسی قبر کے سرحانے کھڑی فاتحہ پڑھ رہی تھی ایک عورت کے شانے پر مٹھائی کا تھال موجود تھا فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ بڑے باوکار انداز میں چلتی قریب ہی اس مسجد تک پہنچ گئی جو جناتوں کی مسجد مشہور تھی میرا ذہن مستقل ان کی کھوج لگانے میں مصروف تھا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان عورتوں کا تعلق کس خاندان اور کس قبیلے سے ہے اور یہ اتنی رات کے آخر اس ویرانے میں کس لیے آئی ہیں میں سب کچھ بھول بھال کر بس یہی سوچ رہی تھی پھر ایک ہلکا سا خیال آیا ہو سکتا ہے کہ یہ بڑی یا چھوٹی رانی کی رشتہ دار ہوں اور کسی رسم کے سلسلے میں مسجد میں تاک بھرنے آئی ہوں لیکن پھر اپنی اس احمقانہ سوچ کو میں نے خود ہی رد کر دیا تھا کہ ان میں راجاؤں یا نوابوں جیسی تو کوئی بات ہی نہ تھی کہاں وہ کوسے قضاء کے رنگوں والے جھل مل کرتے مربوسات لشکارے مارتے زیورات سے سجی سجائی البیلی ناریاں جن کے شفک رنگ چہروں پر شولوں سی لپک آنکھوں میں تفاخر اور چال میں عجیب سا وقار تھا جن کے دائیں بائیں اللڑکنیزیں ہر قدم پر اللہ آمین کہتی چلتی تھی اور کہاں یہ نور کے سانچے میں ڈھلے پاکیزگی کے رنگ میں ڈوبے حسن و سادگی کے چلتے پھرتے مجسمے میں اسی ادھر بن میں تھی کہ وہ عورتیں مسجد سے نکل کر باہر آئی تھی میں جلدی سے قبر کی آڑ میں چھپ گئی لیکن مجھے اس وقت حیرت کا ایک اور شدید جھٹکا لگا جب آڑ اور اندھیرہ ہونے کے باوجود وہ میری قریب آ کر کھڑی ہو گئی اور اس عورت نے جس کے شانوں پر مٹھائی کا تھال تھا خموشی سے تھال میں ہاتھ ڈال کر چار گرما گرم امریتیاں نکال کر میری طرف بڑھا دی میں نے چادر کا پلو آگے بڑھا کر امریتیاں سمیٹ لیں اس کے بعد وہ اسی خموشی کے ساتھ باری باری کر کے نیچے اتر گئیں اس وقت میری زبان تالو سے چمٹی ہوئی تھی میرا حلق بلکل خوشک تھا ان کے نیچے اترتے ہی میں نے جلدی سے قبرستان کی چار دیواری سے نیچے جھانک کر دیکھا ان کے چلنے کا انداز بھی اتنا دلکش تھا کہ میں دلچسپی سے دیکھتی رہ گئی ایسا لگ رہا تھا جیسے راج ہنسوں کی اجلے کتار چلی جا رہی ہو اور پھر یہ دیکھ کر تو میرے خوش اڑ گئے تھے کہ وہ عورتیں بستی یا ریلوے سٹیشن کا رخ کرنے کی بجائے جنگل کی طرف جانے والے اندھیرے جھاڑ جنکار راستوں پر بھڑتی ہوئی چلی جا رہی تھی میرا حلقہ شک اب پختہ یقین میں تبدیل ہو چکا تھا کہ وہ عورتیں جنات کی قوم سے تعلق رکھتی تھی میری پیشانی تھنڈے پسینے سے بھیگ رہی تھی میں کامتے قدموں سے نیچے اتری بھیدی ایک پیڑ کے تنے سے ٹیک لگائے بے خبر سو رہی تھی میں نے اسے جنجوڑ کر اٹھایا اور تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی ہامتی کامتی ہم گھر آگئیں شکر تھا کہ سب سو رہے تھے صبح جب میں نے امہ سے اپنی رات والی کار گزاری کا تذکرہ کیا تو وہ حق تک ہو کر میرا مو دیکھتی رہ گئی اور پھر کہا تھا شکر ادا کرو کہ تم وہاں سے زندہ سلامت بچ کر آگئیں نہیں تو آج علیم الحق کے ساتھ ہم تمہیں بھی رو رہے ہوتے علیم الحق کا پھر کوئی پتھانا چلا تھا سچی بات تو یہ ہے کہ قبر پر چراغ نہ جلنے کے بعد میرے دل نے تو انہیں مردہ تسلیم کر لیا تھا وقت کا پیہ گردش کرتا رہا علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر پاکستان کی صورت میں دنیا کے نقشے پر اُبر آئی تھی میں شوہر اور اپنے بیٹے کے ساتھ پاکستان آگئی تھی میری امی بہن اور میری بھانجی میری منجلی بہن اور بہنوئی کے پاس ہندوستان میں ہی رہ گئے تھے پھر پاکستان آنے کے کچھ عرصے بعد میرے شوہر بھی دنیا سے چلے گئے لیکن وقت کا پیہ تو چلتا رہا دن مہینے اور مہینے سالوں میں بدلتے چلے گئے اور میرے سارے جاننے والے ایک ایک کر کے مجھ سے بچھڑ گئے اب بس ایک میں ہی ہوں جو ان بچھڑے ہوئے لوگوں کا غم کلیجے میں سمیٹے موت کو اپنے قدموں کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ رہی ہوں کبھی کبھی جب رات کی تنہائیوں میں میں ماضی کی کھڑکیاں کھول کر جھانکتی ہوں تو وہی خوفناک رات میرے تصور کے پردوں پر اُبھرنے لگتی ہے اگر آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی